موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرہ چند ہس پہ حال باتوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنہیت سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین بات وہیں سے آئی گی شروع کرے گا جہاں سے ابھی شو شروع ہونے سے پہلے ہو رہے ہیں بات نہیں شروع کرے گا یہ کہو کہ بحث شروع کرے گا اور وہ بھی لاحاصل بحث نہیں نہیں لاحاصل کیوں حاصل ہوگا انشاءاللہ کیوں حاصل تب ہوگا اگر دلیل کے ساتھ بات کروگے اگر تم نے بحث تنقید پر ہے تنقید کرنی ہے میں نہ مانوں تو پھر تو اس کا کوئی عین نہیں ہوگا نہیں نہیں میں کیوں نہ مانوں یار میری کیا جرت ہے میں ملک کا حصہ نہیں ہوں مجھے پاکستان سے پیار نہیں ہے ملک پہ اپنی ترقیقہ خیال نہیں کرتا بہت زیادہ خیال کرتا میں نے کب یہ کہا ہے نہیں تو پھر میں کیوں ہمیں بحث کروں گا مجھے تم صدی صدی بات بتاؤ دیکھو یہ بہت بڑا ایشو ہے یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں اس وقت پاکستان میں پھیل گیا ہوا میں نے کب کہا یہ ممولی ایشو ہے اور یہ وہ ایشو ہے جس پہ میرا خیال ہے اللہ پاک اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے رحمت کرے ہمارے ملک پہ اس ایشو کے اوپر پاکستان کی سلامتی بلکل میں تو میں نے تمہیں یہ اپنے مفتگوں میں کہا ہے کہ defining moments ہے ہم چاند ماہ پہلے کہتے تھے کہ defining moments ہے یہ اس سے زیادہ crucial انداز میں defining moments ہے مگر یار تمہیں ایک صحافی ہو تمہیں یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ بلکل میں چیف جسٹس آپ کو یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی غلط راہ پہ چلے ہوئے ہیں یا ان کی کوئی غلطی ہے بڑے اچھے آدمی ہیں بہترین ہیں مگر تم صحافی ہو تم یہ کہو کہ میں انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے میں یہی تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تم مان کے نہیں دے رہے میں تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت انصاف کی علامت اس ملک میں کون ہے یعنی بوجو آپ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے لیکن بہرحال یہ بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس وقت انصاف کی علامت خواہ وہ کمزور علامت یہ ہے خواہ وہ غلط طور پر یہ علامت بن گئی ہے لیکن بہرحال انصاف کی علامت اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں توانہ ترین آواز ہوئے وہ چیف جسس افتخار ہے آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی آپ کو بات پسند ہے یا نہیں میں بھی مطلب چیف جسس آپ کی شخصیت کے یا ان کی بشری کمزوریوں پر بہت ساری بات ہو سکتی ہے میں بھی ان سے اختلاف کرتا ہوں ان کے کئی طریقہ کار سے مجھے بہت شدید اختلاف ہے لیکن یہ وہ موقع ہے یہ وہ کروشل موقع ہے جب ہمیں وہ تمام جزیات کو بالائت تاک رکھ کر غیر مشروعات انداز میں چیف جسس کے پیچھے کھڑا اس کی میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کی بہت موٹی وجہ ہے کہ پاکستان میں گزشتا کئی ماہ سے یہ جو مختلف فورسز تھیں جنہوں نے اس پورے ملک کو اس کے قومی اداروں کو لوٹ کا مال سمجھا ہوا تھا اور بے رحمانہ انداز میں یعنی بھموڑ رہی تھی قومی اداروں کو وہ صرف میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا کئی فورسز تھیں جو ملکے یعنی ان کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے ہاتھ میں لائے ہوئے تھے وہ تمام فورسز ایک عرصے سے اس مار پہ تھی کہ کسی نہ کسی انداز میں ان کے ہاتھ میں چیف جسٹس کی سپریم کورٹ کی کوئی کمزوری آجائیں جسے وہ ایکسپلائٹ کر لیں اب ان کے ہاتھ میں بڑی محنت کے بعد بڑی انویسمنٹ کے بعد یعنی اور انہوں نے بقاعدہ دن رات اس پر کام کیا پوری ایک سازش تیار کیے صرف یعنی عدلیہ کو ڈی فیم کرنے کی نہیں اس کے ساتھ وہ تمام ادارے ڈی فیم کرنے کی ایک سازش ہے جن پر پاکستان کی عوام کو یعنی میں یہ کہتا ہوں مجبور عوام کو بے کس بے بس عوام کو قدرے قدرے اعتبار تھا اعتماد تھا اس اعتبار کو اور اعتماد کو جنجوڑنے کی بلکہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن الحمدللہ آج تک پاکستان کی عوام کی جو غالب اکسریت ہے وہ اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے بلکل میں بھی یہ بات مانتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک کے اندر ہر شخص کی نظر جو ہے وہ انصاف کے لیے اور اچھا وقت دیکھنے کے لیے ان کی نظریں چیف جسٹس پہ لگی ہیں اور آج سارے وہ کلا جو ہیں وہ بھی باہر نکل آئے ہیں انہوں نے بھی چیف جسٹس کو حاصلہ دینے کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے سڑکوں پہ آگئے ہیں میرا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ وہ جو یعنی امید کا دیا ہے وہ جو انصاف کی ایک علامت بن چکا ہے خواہ وہ غلط ہے خواہ وہ صحیح ہے خواہ وہ کمزور ہے یا توانہ ہے لیکن بہرحال وہ امید اور انصاف کی علامت ہے ہمیں سب کو یہ بادل نخواستہ ہی صحیح لیکن تسلیم کر لینی چاہیے اور کسی بھی یار قوم کے لیے اس طرح کے جو استعارے ہوتے ہیں امید کے استعارے ہوتے ہیں جو دیئے ہوتے ہیں جو یعنی انصاف کے جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کی عزت کرنی چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے یار میرا پوائنٹ صرف اتنا سے کہ اگر گزشتہ کئی سالوں سے لوٹ مار کرنے والے اس ٹولے کے راستے کی آخری رکاوٹ بھی خدا نخواستہ دور ہو گئی نا تو یہ لوگ اس ملک کا وہی اشر کریں گے جو سیاسی کار کن اپنے لیڈران کی سالگرہ میں کیک کرتے ہیں اللہ نہ کریں مگر یار یہ دیکھو نا یہ جو اشیو اٹھا ہے ملک ریاض والا اس میں اس شخص نے جس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے جو وہ اپنے متعلق کہتا ہے اب جس طرح کا اس نے حالات بتائے ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کہ قرآن شریف آدمیں پکڑ پکڑ کے اس نے تقریریں کی میں میری بات سنو کون کہتا ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہونا چاہیے لیکن جو بادی و نظر میں غلط باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب اس کا اتصاب بھی ہونا چاہیے میری بات سنو یار کون سا شخص ایسا ہے وہ اتنے بے قس مظلوم بے نوا کہ ان کو یعنی پاکستان کا امیر ترین شخص ہونے کے باوجود جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر طاقتور سے طاقتور ترین شخص جو ہے ان کی جیب میں ہے اور وہ بلیک میل ہو رہے ہیں کیا مسہومیت ہے ان کی یہ پاکستان کا پہلا بلیک میل ہونے والا شخص ہے جو جو شخص ان کو بلیک میل کر رہا ہے یہ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ ان کے حصہ بات رکھ رہے ہیں یہ ان پر پیسے انویسٹ کر رہے ہیں یہ کیا بلیک میل ہونے والا مظلوم شخص ہے جبکہ بلیک میل کرنے والا بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے بلیک میل ہونے والا اور سیار تم ایک اور بات پر ذرا غور کرو بغیر کسی یعنی بالکل غیر جانمتاری کے ساتھ کہ ایک بات پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ یہ کہتے ہیں کہتے نہیں ہیں بلواستہ انڈریکٹلی یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے یعنی مجھے جو بلیک میل کیا جا رہا ہے ارسلان کی طرف سے اس میں باپ یعنی چیف جسٹس بھی شامل ہے ایک انداز میں بار بار کیا ہی رہے ہیں اب تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ یعنی ریاض ملک سے زیادہ اس پورے ملک میں سترہ کروڑ لوگوں میں سے ایک شخص بھی ہو سکتے ہیں جو آئیڈیل ہو ریاض ملک سے زیادہ to be blackmail جس کو blackmail کرنا یعنی کسی کے لیے بھی آسان ہو یعنی پیسوں کے لحاظ سے بھی اور اپنی کمزوریوں کے لحاظ سے بھی ایک آئیڈیل شخص ہے جس کو سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ blackmail کیا جا سکتا ہے کسی ایک چھوٹے سے شہر کا کچھ چیتھڑا اخبار کا جو ایک نمائندہ ہے کسی شہر کا وہ بھی اس کو اور وہ کروڑوں روپیہ آرام کے ساتھ blackmail ہو کر کسی کو بھی دے سکتا ہے اور ان کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ وہ blackmail ہوتے رہے اور لوگوں کو پیسے دیتے بھی رہے ہیں اور دوسری طرف جس پر الزام ہے کہ وہ blackmail کر رہے ہیں وہ پاکستان کا طاقتور ترین شخص ہے آئیڈیل ترین شخص ہے جو کسی کو blackmail کر سکتا ہے Chief Justice of Pakistan جس کی عدالت میں عرب پتی لوگوں کے ہزاروں کیسز موجود ہیں اس کے لیے یہ ایک آئیڈیل ایک موقع تھا کہ وہ اس کو آسانی کے ساتھ بلیک میل کر سکتے تھے اب جب دونوں ایک انتہائیں موجود ہیں ایک ایسا شخص جو بلیک میل ہو سکتا ہے آئیڈیل ترین انداز میں اور ایک ایسا شخص جو آئیڈیل ترین انداز میں بلیک میل کر سکتا ہے ان کے درمیان ڈیل کیا ہو رہی ہے چونتیس کروڑ روپے کیا اور وہ بھی تین سالوں میں تین سالوں میں یعنی چیف جسٹس صاحب پھر تو انتہائی ناہل شخص ہے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے ریجسٹرار سپریم کورٹ کے ساتھ مل کے تین سالوں میں اس ملک کے امیر ترین شخص سے پائرستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہونے کے باوجود صرف تیتیس کروڑ روپے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اس شخص سے جو کہتا ہے کہ میں نے پچاسی کروڑ روپے اور اس سے بھی زیادہ اہم نکتہ یہ ہے کہ چیف جسٹس و پاکستان اس قدر نہ سمجھیں کہ انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے پورے پاکستان میں سے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو ہمیشہ سے میڈیا کی لائم لائٹ میں رہے ہیں اور یعنی میڈیا کی توجہوں کا مرکز رہے ہیں میڈیا کے بے شمار لوگ ہیں اینکرز ہیں جن پر الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صدر زرداری صاحب سے تعلقات ہیں ان کے یعنی وہ دن کا آدھا وقت جو ہے وہ ایوانِ صدر میں گزارتے ہیں ان کو بلیک میل کرنا تھا انہوں نے بس یہ جو تمہارا پوائنٹ آلے یہ تو ایک بڑے بخصوم اور سادے بندے کی سمجھ میں بھی بڑے آرام سے آ جارہے ہیں یہی بات سمجھنے کی ہے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمہیکین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ناظرین حالیہ بجٹ کے تناظر میں آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہے ملک کے معروف بزنسمن جناب کی ایم چھابڑی صاحب اسلام جنگی چھابڑی صاحب والیکم سلام چھابڑی صاحب کیسا لگا یہ بجٹ وہی سادیٹ یہ ہوتا وہ کیا کہتے ہیں کہ غریبہ نے روزے رکھتے دین وہ نہیں ہو گئے بیڑا گھرک ہو گیا جناب بزنس کا ایسے نیچے گرہ ہے ایسے نیچے گرہ ہے کہ ٹانگ ہی ٹوٹ گئی ہے بزنس کی ٹائٹینک ہو گیا اب یقین کریں جناب صاحب جب ہمارے ملک میں خوش آنی تھی پیسے کی نکل بڑھا تھی کیا تھی نکل بڑھا نکل بڑھا کیا اوجی انٹ نہ ہوت یعنی بزنس پورا گہلپ میں تھا میں آپ کی پر جائی گھلے کہ کینڈا گیا نیاغرا فال دکھانے چوتی دار کی ایک نگٹ آئی تھی یقین کریں نیاغرا فال جب میں نے دیکھی مجھے بنا افسوس ہوا کیوں پانیز آیا ہو رہا تھا مجھے سنے تو صحیح نا میں نیاغرا فال دیکھ کے سوچ میں پڑ گیا میں نے کہا ہمارے ملک میں سوائے روپے کی قیمت سے اتنی تیزی سے کوئی چیز بھی نہیں گر رہی آج دیکھ رہے اللہ معاف کرے کاروبار کی پاکستان میں نیاغرا فال بنی ہوئی ہے ٹائٹینک اس طرح بزنس لیچے گر رہا ہے جیسے ہمارے کریکٹروں کے ہاتھ سے کیچ نہیں گرتا آج یہ تو بتائیں نا کہ آپ کو بجٹ پر بنیادی اتراز کیا ہے ہو جی ہے کیا بجٹ پہلے ہمیں سمجھائے تو صحیح یہ تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں نا کہ ہے کیا بجٹ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بجٹ ہے کیا یہ تو ہم نے آپ کو اس لیے بلائے نا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ بجٹ ہے کیا ہو جی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اسی لیے ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ بجٹ ہے کیا نہرا سے آپا ٹائٹینک سادھی ٹیوٹا جی سو بجر میں سواہے بیک اپ کے سستا کیا ہوا ہے اب دیکھیں نا بیک اپ سستا کر دیا ہے بزنس ہو نہیں رہا پر جائیہ آپ کی نبان بھار گئی ہے وہ کہتی ہے جی آپ تو سستا ہے بیک اپ نبل لے کے دیا کرو اوہ میں نے اسے بڑا سمجھایا ہے میں نے کہا جانے دو تم اور ٹیوٹا مجھے سادھی اچھی لگتی نہیں بات رہے آپ کام کام اپنے رونے روتے جا رہے ہیں کئی لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں نہیں کئی ٹھیک جا رہے ہیں جن کی سیاستانوں کے ساتھ مال نکل ہے ان کی نہ گیس رکھتی ہے نہ بجلی رکھتی ہے نہ پیمنٹ رکھتی ہے نہ ٹیوٹا رکھتی ہے وہی لوگ بس کامیاب ہیں میں بھی ہم سوچ رہا ہوں کہ پاور سیکٹر میں آ جاؤں اچھا اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس پاور سیکٹر میں آنگے نہیں نہیں آپ بجلی نہ سمجھے میں پاور سیکٹر میں پاور کی بات کر رہا ہوں اچھا یعنی آپ افرادی قوت باہر بیجیں گے اور نہیں جنے بار کس لئے پیجنے ہیں اتنی جناب اتنی پیجنے گا چھاپڑی کا پاور سیکٹر جب الاکسن آئے گے جناب اور دونوں بھی ادواروں کو بندے اپنے پیجنے گا نارے مارنے کے لئے اور دونوں کو پیجنے گا وہ بھی زندہ باد وہ بھی زندہ باد بینرز بھی پیجنے گا اس کے بھی زندہ باد اور جو بھی جیتے گا پاور تو میری بڑھے گی نا یہ ہے چھابری کا پاور سیکٹر اور یہ پاور سیکٹر ایسا ہے جناہی صاحب کہ اگر سپلائی جاری رہے تو پاور سپلائی باندھنی ہوتی ہے اچھا سو جناہی صاحب جن بزنس بیٹوں کے سیاستانوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں وہ تو اسی پہ پھر رہے ہیں ساتھ دیٹے ہوتا آپ یقین کریں ٹگے کی عابدت نہیں ہے آرڈر اتنے آگئے ہیں کہ میں پریشان آرڈ ہو گیا اچھا یعنی ایکسپورٹ کے آرڈر آگئے ہیں اس کو بھی چھوڑے پہلا آرڈر تو زمین کے مالک آگئے ہیں فیکٹری کھانی کرنے کا چلو چھے بھی ڈیو گیا کرایا نہیں تھیا اوپر سے حکوبت کے اتنے آرڈر آگئے ہیں بابنا کی طرف سے آرڈر آگئے ہیں بل جب آلک رہا تو کنیکشن ڈیس کونیکشن آرڈر اس بات کا بھی مجھے کال نہیں پتا چلے گا یہ ڈیس کونیکشن آرڈر ہوتا ہے ڈیسیو میں فیکٹری گیا ہوں مجھے پیٹا کہنے لگا آپ کا ڈیسیو کا آرڈر آگئے ہیں اور میں نے کہا میں تو بیٹرگ فیل ہوں میں کہا ڈیسیو لگ جاؤں گا ہے وہ کہتا ہے نو والدہ محترم ڈیس کونیکشن آرڈر میں نکھل دا ہوں انکم ٹیکس والوں کی طرف سے آرڈر آگئے ہیں جی ہاں تو انکم ٹیکس دے نا کیوں نہیں دیتے ہوں جی ہم تو ٹیکس دینا چاہتے ہیں یہ بیکمہ انکم ٹیکس ہم سے ٹیکس ہی نہیں لینا چاہتا اچھا آپ یقین کریں بڑی بری حالت ہے اس بیک میں نہیں میں تو کہتا ہوں کہ چیم جسٹر صاحب کو خود سوہ موٹر فیکشن لینا چاہیے اور تشویش کرانی چاہیے اب سوہ موٹر اور تفتیش کہنا جا رہے ہیں آپ مجھے پلیز ڈکٹیکٹا کریں آپ کی بڑی بیٹ اوپر سے بیک گیس کی طرف سے آرڈر آ گیا اوہ چھا بڑی اوہ نہ بل کی پیمنٹ نہ کچھ سفارش نہیں نہیں سکی گیس ہاتھ دو گئے فیکٹری لگائی ہوئی ہے یا غماروں میں مار رہے ہوں گیس اب ان کو کیا بتا ہوا آپ جب تکے کی نہیں ہے کہاں سے دے دوں بل آپ تو جناہ صاحب ٹکا جیب میں نہیں ہوتا اللہ جانتا ہے آپ تو ایٹی ایم کار بھی مشین میں ڈالے وہ پیسے نکال لے کی بجائے گالیاں نکال لی شروع ہو جاتا ہے آپ یہ دیکھیں نا جناہ صاحب اکم ٹکے کی نہیں ہے اور میں گائی سبانوں کو چھو رہی ہے اللہ جانتا ہے میں تو ساتھ ایٹی اوٹا میں پٹرال ڈلواتا ہوں اندارلاہ ہوتا ہوں یقین کریں دو سو کا پٹرال ڈلواتا ہوں اس ہی نہیں چلاتا پچاس رپے کی برف لے کے موری میں لپیٹ کے سیٹ کے نیچے رکھ لے اچھا آپ تو دن ایسا پٹرال پم والے لڑکے مزاک کرنا شروع ہو گیا کہتے ہیں چھابڑی صاحب اٹھا پٹرال ڈلواتا ہوں اٹھا پانی ڈلواتا ہوں گڈی کو کیا پتا چل گیا وہ بے ڈکا ہے اکل کار ٹھیک ہے یہ سادھی چوتا ہے مگر اتنی بھی سادھی نہیں نازمیا میں لے نیک چوتا سا بکپا ہمارے ساتھ رہے گا یار پا جنید ہماری چونکہ ہفتے میں تین دن چھٹی ہوتی ہے جو میرات کو ہمارا پہلا شو ہوتا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ دو دن پہلے میں دی حسن صاحب جیسا بڑا نام اور بڑا آرٹس بلکہ بین الاقوامی آرٹس اس دنیا سے چلا گیا اس لیے آج ہم بھی بات کر رہے ہیں بہت سا میڈیا کے اوپر ان کا ذکر ہوا ہے میں نے تو تم سے پوچھنا تھا یار کہ تمہاری کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ قربت رہی ہے تم اکثر ہمیں بتاتے رہتے ہو اس حالے سے ان کی زندگی کیونکہ ایسے گوشیں جو پہلے ناظرین نے نہ سنے ہو ہاں میں وہ خوش قسمتوں میں شامل ہوں جن کی مہدی صاحب کے ساتھ اٹھک بیٹھت رہی ہے بلکہ شفقت فرماتے تھے بڑی بڑی پیار اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے تھے ایک بڑی دلچسپ تصویر بھی ہمارے پاس موجود ہے جب ہم نے حسب ماضی میں عزیزی کی تصویریں دکھائیں تھی تو اس وقت کی ایک تصویر ہے ان کی مہدی صاحب کے ساتھ وہ پہلے دیکھیں ہاں ہاں وہ تصویر مجھے یاد ہے بلکل ہم لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے ان کو بلکہ میں اور عابد خان مرہوم مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح ان کو گھر ملنے کے لیے گئے انہوں نے چائے شاہ بھی پڑھائی اور بڑا ہی پیار کیا اور مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے جتنی دفعہ بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوئے نا مہدی صاحب کے ساتھ کبھی بھی میں نے ان کے چیرے پہ تناؤ نہیں دیکھا کبھی غصہ نہیں دیکھا ہمیشہ ان کے چیرے پہ مسکراہت ہوتی تھی بلکہ تمہیں ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں میں یہاں پہ تھیٹر کر رہا تھا اپنا ایبٹ روڈ پہ ہی تو مجھے شوق چڑھا ہوا تھا کہ بڑے بڑے نامور لوگ جو ہیں ان کو تھیٹر پہ لائے جائے اور تھیٹر کی عزت بڑھائی جائے اس حوالے سے میں مہدی صاحب کے پاس پیش ہو گیا میں نے کہا خان صاحب کہتے ہیں آوے کہاں آئے ہو میں نے کہا حضور ایک تھیٹر لگایا ہوا ڈبل سواری کے نام سے ڈراما چل رہا تھا میں نے کہا وہ ڈراما آپ کو دکھانے ہیں تو آگے سے ہنسڑے لگ گئے کہتے ہیں یہ بات سنو اور بیوکوب ساری شنگی میں نے تھیٹر شیٹر نہیں دیکھا اس عمر میں مجھے کیا دکھانے آگئے ہو تو مجھے ایک دم فیڈ ہوا میں نے کہا خان صاحب میری یہ جرت ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہم لوگ تھیٹر دکھائیں ہم کیا دکھا سکتے ہیں آپ جیسے فنکار کو ہم تو جناب کچھ بھی نہیں کرتے ہم نے آپ کو حال میں بٹھانا ہے اپنی ایجت بڑھانے کے لیے تو اس میں بڑے پیار سے میری طرف دیکھڑے لگے اور فوراں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں گے پھر دو دن کے بعد ہم ان کو لے کی آئے اور تھوڑی دور ہی رہ رہے تھے تھیٹر سے پیدل آ رہے تھے تو تھوڑا سا نا لنگڑا آ کے چل رہے تھے تھوڑا سا تکلیف سے چل رہے تھے میں نے کہا خان صاحب خیر ہے کوئی ٹانگ میں تکلیف ہے درد ہے تو پڑے ہی پیار سے مسکر آ کے کہتے ہیں اب ایک کسرت ہی بہت کی ہوئی ہے میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پہلوان جتنی ورزش کیا کرتے تھے ان کے برابر کی ماں ورزش کرتا تھا اور ساری زندگی کیا گانے کے لیے یار جس طرح کا ان کا گانہ تھا اور جس سر میں وہ گایا کرتے تھے اور جس آواز میں گاتے تھے تو گانے اور پہلوانی کے آپس میں کیا تعلق ہے حضور سیت بڑی جنوری ہے گوئیے کے لیے اور خان صاحب کیسا گوئیہ جو ہے بین الاکمامی گوئیہ یار کوئی چھوٹے سروں میں وہ گاتے تھے ہائے 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 اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے بڑی سیت چاہیے اور مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی میں نے بھی یہ پہلی طفعہ ہی سنا کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بہت وردش کی ہوئی ہے ایکسرسائز کی ہوئی ہے گانے کے لیے بڑا سیت کا خیال رکھا ہوا ہے صبح صبح شردائی کو اٹھ کے پی ہوئی ہے تو پھر دکھایا تم نے انہیں اپنا پلے ہاں ہاں مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح حال سارا بڑا ہوا تھا ماشاءاللہ خان صاحب جب حال میں داخل ہوئے با خدا یقین کرو پاج نید پہلی سیٹ سے لے کے آخری سیٹ تک سارا حال اٹھ کے کھڑا ہوئے جار اتنی بڑی کلیپ ہوئی اتنی بڑی کلیپ ہوئی کہ خان صاحب بجائے بیٹھنے کے کتنی دیر بچاری نا ایسے ایسے لوگوں کو کہتے رہے کہ بیٹھنے کوئی تین چار منٹ مسلسل لوگوں نے تالیاں بجائیں خان صاحب کے آنے پر اور میں نے پھر اس وقت ان کو کارڈ میں کہا میں نے کہا اس لیے آپ کو درخواست کی تھی کہ ذرا حال میں آئیں اتنی لمبی کلیپ تو ہمیں کبھی نصیب بھی نہیں ہو سکتی جو آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے حال میں ہوئی ہے اور جتنی تالیاں گونجی ہیں اچھا پھر ایک اور بات میری ملاقات جو ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ یہ تھی کہ میرے چھوٹے بھائی جہاں رہتے ہیں نا پروفیسر جنید صاحب ان کے پاس ان کے بیٹے میدی حسن صاحب کے رہتے ہیں سجاد میدی جو پولیس میں ہیں تو وہ جب بھی میدی صاحب ان کے دھار آتے تھے نا کراچی سے ان بیٹے کو اس بیٹے کو ملنے کے لیے سجاد صاحب کو تو مجھے وہ چھوٹا بھائی بتا دیتا تھا کہ میدی صاحب آگئے ہیں میں پھر فوراں حاضر ہوتا تھا اتر بھی میں حاضری دیتا رہا ہوں اتر ویسے ان کی بیچاروں کی طبیعت خراب ہو گئی ہوئی تھی اتنا چلتے پھرتے نہیں تھے اتنا بولتے نہیں تھے مگر کچھ نہ کچھ بولتے تھے اب تو سنیں پچھلے کچھ عرصے سے بیچارے بولنا بھی چھوڑ گئے ہوئے تھے آواز ان کی بند ہو گئی ہوئی ویسے سب کچھ اپنی جگہ پہ یہ تو میں اپنی خوش قسمتی کی اور اپنے کریڈٹ کی بات تمہیں سنا رہا ہوں فغر سے کہ مجھے یہ عزاز اصل ہے میں مہدی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہوں ان کی صحبت میں ویسے اللہ جانتا ہے بڑے بڑے بہت بہت بڑے گوئیے بہت بہت بڑے موسیقاروں کے ساتھ اس مسئلے پہ اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے میری ساری جندگی مہدی صاحب جیسا ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ایسا فنکار نہیں آئے گا کمی بھی نہ اس سے پہلے آیا نہ ایسا آئے گا غزل کو انہوں نے جس طرح گایا ہے ہوئے 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 غزل جو ہے وہ تو سناتے نہیں تھے دکھا دیتے تھے ساری غزل ایسے رانکھوں کے سامنے سارا منظر آ جاتا تھا اعمال انداز تھا ایسا تلفظ بہترین تھا کہ پورے ایشیا میں ایسی غزل نہیں کسی نے لائی اس طرح غزل کو کسی نے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ کبھی بھی ڈیل نہیں کیا جیسے میتی صاحب نے کیا ظاہر ہے ساری دنیا انہیں شہنشاہ غزل کہتی ہے اور یہ دیکھو نا پہلے بھی یہ بیان آ چکے اب بھی لطا منگیشکر جیسی جو بڑی فنکار ہے ایشیا کی اس نے پھر آج یہ بیان دیا ہوا ہے کہ بیتی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا تھا ایسی خوبصورت آباز اور شخصیت کے حوالے سے بھی میں ضرور یہ ذکر کروں گا کہ میں نے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل کی ہے ایسا پیارا نفیس اور شفقت سے بھرا ہوا بزرگ بھی میں نے کام بھی دیکھا ہوئے 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 مجھے اچھی طرح یاد ہے اب ایسے تو ان کے بہت سارے شگردیں کلیم کرتے ہیں کہ ہم ان کے شگردیں کچھ ہیں بھی جو دو بڑے نام پاکستان میں سامنے آئے ہیں وہ غلام عباس صاحب اور پرویز مہدی مرو وہ بچہرے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں یہ دو شگرد مہدی صاحب کے جنہوں نے خود بہت بڑا نام کمائے ہیں کسی تعرف کے موتاج نہیں ہوں انہوں نے اپنا بھی بڑا ہی گایا ہے اور آج تک بھی وہ جب تھوڑا بہت گاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے استاد مہدی صاحب کا کلام ضرور سناتے ہیں ان کے گائے ہوئے گیت گزلیں ضرور سناتے ہیں یہ دو ایسے گوئیے تھے جو دونوں ہی مجھے باری باری یہ بتا چکے ہیں کہ مہدی صاحب کے پاس ہم جاتے تھے تو اتنے پیارے اور شفیق استاد تھے کہ ہمیں جاتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی سناو ذرا وہ والی میری گزل تم سناو کہتے ہیں ہم مہا کے سے پسینوں پسینی ہو جاتے تھے کاؤزدہ ہو جاتے تھے کہ مہدی صاحب سرکار آپ کے سامنے ہم نے کیا گانے یا آپ کو کیا سنائیں تو کہتے ہیں نہیں سناو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب تم گاتے ہو واقعے عزیز صاحب ہر شخص ان کی آواز کا دیوانہ تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے آمین لازم گیاں ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا امتیاس ادھر بڑائیچ کا کہنا ہے کہ لوگ جوکدر جوک پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں امتیاس ادھر بڑائیچ صاحب یا آپ نے جوکدر جوک کہا ہے یا جوکدر جوک کہا ہے یا پھر جوکدر جوک کہا ہے لے دا لے دا یار تین لفظہ انسانے کرو جوکدر جوک کا مطلب ہوتا ہے تڑھا تڑھا جوکدر جوک ہوتا ہے اتھے تھلے میاں اور جوکدر جوک ہوتا ہے خون چوشنے والا میاں انہوں نے جوکدر جوک کا ہے اچھا یعنی تڑھا 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 یہ جو لوگ ٹولیاں کی ٹولیاں بنا کے سڑکوں پر ڈنڈے لے کے نکل رہے ہیں اور ٹیر سار رہے ہیں یہ پیپل پارٹی میں شامل ہوتے ہیں یہ جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گرمی سے ستائے ہوئے بچارے کچھے پینڈ کے نیر میں شامل ہو رہے ہیں پیپل پارٹی ہو بھی یہ یار بیسے یہ امتیاز صفدر وڑیش صاحب رحمان ملک صاحب راجہ ریاج صاحب اور فردوس آجے کبان صاحب یہ وہ پیپل پارٹی کے ببر شیر لیڈر ہیں جو بچارے پیان دیتی ہیں تو مینے بعد سمجھاتی ہے کس کے حاکمیں تھا اور کس کے خلاف تھا جس طرح سال بعد نہیں پتا لگتا کمیٹی کس کی نکلی ہے اسی طرح ان کو بھی بعد میں پتا چلتا ہے کوئے ہمارا بیانت نونلی کے حاکمیں چلا گیا اب تو یہ کچھ دیر بیان نہ دیں تو نواز شریف پروید رشید کو بلا کے کہتے ہیں کہ یار انہوں نے تو ہمارے حاکمیں بیان نہیں دیا پھر تم خود ہی کو بیان دو پیپل پارٹی کے سیانے کہتے ہیں کہ عاملے کا کھایا اور امتیاز صفدر وڑیش کا فرمایا راجہ ریاض ایوان میں خطاب کے دوران محاورہ بھول گئے کیا پدی کہہ کر سوچ میں پڑ گئے ایوان میں کہہ کے ہی گونج اٹھے تہام ساتھیوں نے محاورہ مکمل کیا کیا ہو جی میں غلط ابھی کہہ رہا تھا یہ راجہ ریاض صاحب ہی اس ٹیم میں شامل ہے جو بیچارے پول جاتے ہیں کہ کہن کیا لگاؤں گا یہاں بھی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ مگر جب انہوں نے کہا ہے نا کہ کیا پدی اس کے بعد ان کی نظر اپنے پیٹ پہ پڑ گئی پھر انہوں نے کہا ہے کہ کیا پدی اور کیا سری پاکہ شوربہ کیونکہ انہوں نے سوچا کہ کیا پدی تو ٹھیک ہے اور کیا پدی کا شوربہ اس سے تو میری دار نہیں کیلئی ہوڑی وہ بھی پڑھ کے ٹائٹین لکھ پدی ہیں وہ پھر کہیں جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں کیا پدی اور کیا سری پاکہ شوربہ بچھاڑ دیو مہاورا تو نا نا بگاڑو مہاورا تو یہی ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ یار یہ اردو ادب کا مہاورا ہے ان کا مہاورا یہی ہے کیا پدی اور کیا سری پاکہ شوربہ جتنے ماں ماشاءاللہ تگڑی ہے اتنا تگڑا تو دکان دار سالن بیچ رہا ہو نا ایسے بوٹی پار کے تو سوچی پہ جاتا ہے کہ گاہ کی پلیڈ میں ڈالوں یہ موں میں ڈالوں راجہ صاحب تو صرف کھانے پینے والے مہاورے ہی استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی انہوں نے حسبے ضرورت اور حسبے ضائقہ بدل لیے ہوئے ہیں یہ ماںورہ نہیں ہیا ہے آم کے آم گھٹھلیوں کے دام وہ کہتے ہیں پائی کی گھٹھلی کے اوپر آم بہت اگتنک ہوئے ہیں یہ ماںورہ اصل یہ ہے کہ آم کے آم پیٹیوں کے دام پھر یہ ماںورہ نہیں ہے کہ دیکھ کا ایک دانہ ہی چکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں نیاز کی ایک دیکھ بھی چکھنے کے لیے کتے ہوتی ہے یہ جو ماور ہے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی وہ کہتے ہیں اصل ماور ہے بکرے کی ماں اور بکرے کا پیو کب تک خیر منائے گی وہ کہتے ہیں پائچی بکرے کی ماں میں گوشت کتلک وہ ہوتا ہے اس سے تو میرا ایک ڈم کا ماورانی پورا ہوتا یہ جو ماور ہے دال میں کچھ کالا ہے وہ نہیں یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دال میں بے شک کالا ہے ادھر لاؤ یہ جو ہے انگور کھٹے ہیں وہ کہتے ہیں انگور کتے ہیں لیان پنیچا کا کہنا ہے کہ امریکہ کو متبادل نیٹو سپلائی روٹ سے دس کروڑ ڈالر مہانہ کا نقصان ہو رہا ہے اسے انگلیش میں کہتے ہیں ہور چوپو دیکھو نا دس کروڑ مہانہ ڈالر کا ان کو نقصان ہو رہا ہے جب ہم کہہ رہے تھے کہ پانچ یار ڈالر اے فیٹ رکھ دے دیں ہمیڑی دیا ادھر نقصان اٹھا رہے ہیں یہ امریکہ کا بھی میرا بڑے تائلہ صاحب ہے میرا بڑا تائلہ پیجار پیجے کرایا دے کہ کوئی تیسرے ملے سے سبزی لینے جاتا تھا پھر پیجار پیجے کرایا دے کے واپس آتا تھا اور میں کہتا تھا تائلہ جی خدا کا واسطہ ہے یہ ملے میں سے سبزی کیوں نہیں لیتے کہتا نئی پتر ہے ادھر سے سستی ملتی ہے اور میں نے کہا ساتھ جو سو روپی جا روئی کرایا دیتی ہے کہتا تو کرایا دی چھاڑا سبزی تے سستی ملتی ہے اتنا نہیں یہ امریکہ سے ہوتا دس کروڑ روپی جا مہا نا آپ کو نقصان ہو رہا ہے پانج ہزار ڈالر ام نے فیڈ ٹرک مانگا ہے وہ نہیں آپ لوگ دے رہے آپ کے ذین میں اتنا نہیں آتا کہ ان کو ہی دیکھ چلا جان چھ ڈالے دے دو پانج ہزار ڈالر چلو نہیں پانج ہزار ڈالر دے رہا کب تھوڑا بہتا دیو یار خدا دا نانی ساند دیو اور کتھے اپنے ٹرک کھنجل کر رہے ساو دوزار ڈالر ساند دے رہے ہیں کارا کیا تماماboarding پڑتی مار چswAnos circuit ڈالر Proдق ڈالر éer escad lot چا re bandے پہنتا کوٹا پاپا سالم جای کر آکرا تاڈے такого گھے ساند دیا پہ ساند چھ سان چھ چھ ڈالے دیتے تی جن ملی سبزی لینٹ تور گئے hetے مجھے پیسے 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 ڈالر مہنگا ہوئی ہے مجھے پیسے 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 پیس اگر درختوں پہ دوانے لگے ہوتے تو تمہارا سیر پاڑ جانا تھا میں کہاں سے تمہیں جہاں کے سرو سے پٹی کرواتا تھا یار میں ایک دفعہ اوپنیئر تھیٹر سے نکل کے تو بھاوے جناب میں سے گوئیر رہا تھا میں نے خود سنے بوڑ کا درف تھی رات کو باقی پودوں کو چار رہا تھا خبرداروں نہ مرادوں اب بانٹ کرو ٹی وی میں سویرے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے تم ساری رات بی سی آر دیکھتے رہتے ہو یہ کیا آپ نے وہ بھڑا ہو گیا ہوتا ہے نا اس کے وال لٹک رہے ہوتے ہیں وہ پچھے کر کے بات کرتا ہے وہ کرتے ہیں یار یہ آپس میں باتیں درخت ماں تم کو صحیح بتا رہا ہوں یار یہ نیم کا درخت اگور کی بیل کو کہہ رہا تھا پڑ یہ یہاں مو بڑا کاؤڑا ہویا ہے پاک اداانے تے دائی یار یہ چابلوں کی اور گندم کی فصلوں کی ماں نے آپس میں لڑائی دیکھی ہے ہاں ہاں گندم کی فصل چابلوں کی فصل کو چار رہی تھی بھائی آنی رامنال تیرے نانل کرنل کی لگیا تو شوگی ہو آگے سے چاوالوں نے گندم کو پہچچا ڈا بھائی آنی رامنال تو دو دور پہتے تینے روٹی ہو یہ گلنا تو کی نہیں کرنی میں بھڑکتے ہیں چکے چکے چھوٹے ہیں تیرا پتا میں لگنے لگنے حیاتی ستوں فساد پو نالی نامراج جنہ چکڑا ہونالی یار بیری کے طرف تکو مانے روتے ہوئے دیکھا کھڑا ہوگا رو رہا تھا مرنال بیر کی لگنے میں روڑے ہی بجھے لانے پہتے ہیں میرے اس کے پول سے چکی فرق رہا گیا دعانے کی بھیل میں نے روتے ہوئے دیکھیا یار مرنال دعانے کی لگنے میرے کھلو تکھلو تا ہی نہیں جانتا جان میری ملوک جائیے تو دعانا میرنال دہ دہ کھلو تا لگ جاتے ہیں میرنال دہ دہ کھلو تا لگ جاتے ہیں جیزی صاحب پہلی تصویر دیکھاؤں جو بیورز نے بہچی ہے جی دکھائیں گی ناب یہ لے واہ 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 اب در دیکھو یہ رہا ہے تمہاری پر جائیدہ مجھے صرف یہ ہی کہتی ہے میں نے تمہاری ٹانگیں چیر دینی ہے دیکھو اس گاڑی والے کی بیوی نے اس کی گڑی چیر دین ہے یا پھر میرا خیال ہے یہ جو پٹرول میں گا ہوئے اس نے سوچا کہ یہ جو ٹینکی والا اس ہے یہ کاٹ کے پھینک ہی شوڑا ہے نہ رہے گی ٹینکی نہ ڈلے گا پٹرول اس کی جگہ اس نے وہ رکشے والا پیہ لگا لیا تو عزیز صاحب وہ چلاتا کیسے ہے پیروں کے ساتھ وہ جائیلینڈ میں نہیں ہوتی گاڑیوں وہ گاڑی بنا لیا اس نے یا پھر میرا خیال ہے یہ پچھلا اس آتار کے اس نے بیوی کو دے دیا اس نے سودہ سودہ لانا ہوتا ہے ڈگی والی گھلے کھامد نے صرف دفتر جا ہے rosoft کا اپنی فائل ساتھ والی select پر راکے نکل جاتا ڈیخ آئے جی دیکھیں جی کود وще دیخت پر لگیوجی دیکھو کیسا کچھا پینڈ ہے اور دیوار میں ایٹی ایم ٹھوک گیا گیا میرا خیال ہے اس ایٹی ایم میں کارڈ ڈالے نا تو بیچ میں سے بکریوں کے پتھے نکلتی ہو یا پھر شاید پتھے ڈالے تو بیچ میں سے بکری نکلتی ہو یا پھر کارڈ والی جگہ پہ اگر گناہ دے تو مشین میں سے راؤ نکلتی ہو یا شاید کو گریب آدمی اوپر ہاتھ رکھے تو اندر سے ہاں نکلتی ہو اور نا اس طرح کی جگہ پہ ایٹی ایم کو توکڑی بندتا آپ نے ایک سے سویر دیکھیں یہ لیں یہ کیمرہ تیڑا کر کے کھینچی ہوئی ہے نہیں ہے زیزی صاحب گاڑیاں نیچے صدی گھڑی ہیں اور بیلڈنگ اوپر سے تیڑی ہوئی ہوئی ہے یہ آٹومیٹک بیلڈنگ ہے جب قرائدار قرائن ہی نہ دیتے تو مالکہ جو بیلڈنگ کا وہ بٹن دبا کے بیلڈنگ ٹیڑی کر دیتا ہے پھر سارے قرائدار اندر تلکتے پھرتے ہیں پھر جب کھڑکیوں میں سے قرائن نیچے پھینکتے ہیں پھر بٹن دبا کے وہ بیلڈنگ صدی کر دیتا ہے یا بیلڈنگ کا ڈیزائن ہی ایسا ہے بھائی زیان نہیں ایسا بیلڈنگ کا ہاسا نکلا ہے تو وہ ڈیگی ہو گئی ہے تم بھی تیان سے اسا کر رہ گئی ہے پچھین اسٹاپ ہو جانا آپ اگلی تصویر دیکھیں یہ کیا ہے بھائی عزیزی صاحب شادی والی گاڑی ہے ٹائر پینچر ہو گیا ہے دولا سائٹ پہ بیٹھا ہے فٹ پہ پہ اور دولنج ہے وہ ٹائر چینج کر دی ہے یہ ہوتا ہے گنجے بندے کے ساتھ شادی کرنے کا انجام میں بھیجرک بندے سے اس نے شادی کر لیا وہ چرہ پر ہی جا کے تھاک کے بیٹھ گیا اس نے کہا گا بیٹا ٹائر چینج کر لے پھر مجھے بتا دے بیٹا نہیں اس کی بیگم ہے یار ہو یوں میڈ وہ جو پرے بندہ بیٹھا ہوا ہے اس لڑکی کا پتی ہے لہ جی یہ جو سکون سے بیٹھا ہوا ہے نا یہ پتی پھر کروڑ پتی ہے چلے ہنگلی تصویر دیکھتے ہم ہائے 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 یہ تو کوئی گروہ بلی لگ رہی ہے میرا خیال ہے اس نے آگے کو دس بارہ بلیاں رکھی ہوں یہ اس کی بیٹھڑی بتا رہی ہے وہ بلیاں گلیوں ملوں میں جا کے چھچڑے مانگ کے لاتی ہیں جیسے یہ گروہوں نے فقیر نہیں رکھے ہوتے کتنے سارے ہیں چھچڑے کٹھے کٹھے کار کے لاتی ہیں میرا خیال ہے کو اسی کو پرسنٹ چھچڑے یہ بے چھوڑتی ہوگی باکی بھی پرسنٹ کھا لیتی ہوگی بڑی انکم ہے اس کام میں کن کو بلی کو اور مجھے یہ نزی صاحب اگلی دس بھی دیکھیں اب دیکھو انہوں نے آڑو تو یہ ہے دابڑے میں تو کتنا رنگ اترا ہے آڑووں کا کہ زیزی صاحب یہ رنگ اترا نہیں ہے مسنوی رنگ کر رہے ہیں آڑووں کو اور تم یہ دیکھو کہ جس میار کا رنگ یہ کر رہے ہوں گے وہ کس قدر زہریلا اور مزرے صحت ہوگا ہائے 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 یار کیا ہو گیا ہوئے ویسے انسان کو وہ امیر ہو یا غریب اپنے پیسوں کے لیے دیکھو یہ دوسرے انسان کی جان کا خیال ہی نہیں کرتے اب واقعی یہ جو تم نے دکھایا ہے یہ دابڑے میں رنگ ملا کے آڑووں کو جو رنگ دیا جا رہے ہیں یہ کتنا کوئی مہنگا ہوگا یا کتنا کوئی یہ صحت مند ہوگا زریلا ہی ہوگا صدہ صدہ یہ کپڑے کو دینے والا رنگ ہوگا وہ آڑووں کو دے رہے ہیں حد تو گئی اور کوئی پچھنے والا نہیں اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہ لاور میں آم ہوتا ہے آم سے یہ نا سمجھ لینا مہنگو میرا مطلب ہے کہ کافی ہوتا ہے ہوتا آڑو ہی ہے یہ دوسری دیکھیں انسی صاحب یہ دیکھو کس کدر زبردست آپٹیکلل ہوئی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اس کا ادھر چہرہ ہے یا ہماری طرف ہے واہی واہ کیا اکاسی کی ہے یار یہ مسور نے آج کل کے مہاڑ کی آج کل تو ہاریشو کی شکل اسی طرح کی ہے کیا نا پوٹسید کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیا کمال کیا اس نے دیکھو یار کھپی آت سجیہ دلگایا ہے اور سجی پتہ ہی پرہیں کدر لگائی ہو پوتوں در سے نہیں رہتی آجیزاں پتہ ہے تو جنہ ساتھ نے ہی پریبے نظر ہے اچھا اچھا وہ جو آپٹکل آکلیون کیا ہے آپٹکل ایلوشن کی آپٹکل ایلوشن یہی کہا ہے میں نے آپٹکل کلیون ایلوشن نہیں آکے تصویریں دکھاؤں گریہ جی نے دکھاؤں مجھے میں ساری اگلی تصویر دیکھ لیتے ہیں آہ اللہ پھاڑ دیکھو چرا ہاتھی نہاتے ہوگے کھورے میں تلگیا ہے آہاں میرا خیال سونڈ کے ساتھ سابن پکڑنے لگا تھا اور پیر تلگیا ہے نایا نایا کر رہا تھا نا گرمی بہت ہے اللہ ماں اور آتھی کو تو بہت ہی گرمی لگتی ہے آہاں آتھی کے کپڑے موٹے ہوتے ہیں یار تو مہنسرے ہو کبھی تم بیٹھے ہو آتھی پہ سیر کرنے کے لیے کتنی سخت موٹی اور بہت کمیز پہنی ہوتی ہے اور اس کمیز کو دو وڈی وڈی جیبیں بھی لگی ہوتی ہے کونسی جیبیں یار وہ جن کو تم وڈی وڈی کان سمجھتی ہو وہ جیبیں ہوتی ہیں اس کی دیکھو ٹکے کی انکمڈی اور جیبیں اس نے ملکرے آئی والی لگوائی ہے ایک تفہہ کہ ڈاکوڑیں پکڑ لیے نا نکال تو جو کچھ ہے کانکے کر کے کہتا ہے مل نکال عزیز آب اپ جو تصویر میں آپ کو دکھانے لگی وہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگے گی دکھاؤ یہ رب وہ کیا ہے جی یہ دیکھیں گیس کرنے کون ہے ابامہ کی شکل کا خسرہ ہائے کھول ہوئے نیٹو سپلائی اور وہ نیچے دیکھو سچی موچی کا ابامہ بھی ہے میرا خیال ہے اس ابامہ کو خسرے کی فوٹو دکھائی ہے تو اس کی ہنسی نکل گیا یہ تو سیم ٹو بی سیم ٹو بی سیم ٹو بی سیم ٹو بی یہ تو سیم ٹو بی یہ تو سوی دیکھیں آہا 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 واہی واہ دیکھو یہ را یہ بیورک کتنے سمیدار ہیں یہ کوئی نون لیگ کے نہیں ہے یہ لارکی فوٹو ہے اس بابے کے پاس لسنس نہیں ہے اس نے بڑا سارا لسنس آگے ٹانگ لیا روکو کون روکتا ہے مجھے اس طرح سافی نہیں اپنے سکوٹر کے اوپر پریس کی پلیٹ لگا لیتے اب دیکھو نا جس کے پاس اس طرح کی پریس کی پلیٹ ہوگی اس کو کسے نہیں روکنے یہ تھا آج کا اس بحال خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ